نمسکار ون انڈیا ہندی میں آپ کا سواگت ہے ایم ایس دھونی کے پروساتھی کھلاڑی گوتم گمبیر نے دھونی کو لے کر ایک مزدار خلاصہ کیا ہے گوتم گمبیر نے کہا ہے کہ انہوں نے دھونی کے ساتھ روم شیئر کیا اور لگ بگ ایک مہنے دونوں روم میٹ ہوا کرتے تھے گوڑتلا بی کی کپتان بننے کے بعد دھونی نے کبھی کسی کھلاڑی کے ساتھ روم شیئر نہیں کیا ہاں ٹیم کے کھلاڑیوں کے لیے ضرور ان کے روم کے درباجی ہمیشہ کھلے رہتے تھے اس پر گوتم گمبیر نے بڑا خلاصہ کرتے ہوئے بتایا کہ کریئر کی شروعات میں انہوں نے دھونی کے ساتھ لگ بگ ایک مہنے تک روم شیئر کیا تھا اس دوران وہ دونوں جمین پر بھی سویا کرتے تھے اسٹار سپورٹس کے ایک شو پر گوتم گمبیر نے اس پل کو یاد کرتے ہوئے بتایا ہم ایک مہنے سے ادھیک سمیں تک روم میٹ تھے اور اس دوران ہم بالوں کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے کیونکہ اس سمیں دھونی کے بال کافی لمبے ہوا کرتے تھے ہم بات کیا کرتے تھے کہ دھونی اپنے بالوں اور باقی چیزوں کو کیسے منٹین کرتے ہیں گوتم گمبیر نے اسی کے ساتھ بتایا کہ انہیں پہلے ہفتے میں دھونی کے ساتھ جو روم ملا تھا وہ کافی چھوٹا تھا اس روم کو بڑا بنانے کے لیے انہوں نے بیٹ کو کمرے سے باہر نکال دیا تھا اور بعد میں دونوں کھلاڑی جمین پر ہی سویا کرتے تھے گمبیر نے کہا کہ مجھے یاد ہے ایک بار ہم جمین پر بھی سوئے تھے کیونکہ پہلے ہفتے میں ہمیں جو کمرہ ملا تھا وہ کافی چھوٹا تھا ہم اسے بڑا کرنے کے لیے بات کیا کرتے تھے تب ہم نے کمرے سے بیٹ کو باہر کر دیا اور ہم جمین پر ہی سونے لگے وہ شاندار اور یادگار لمحہ ہے اسی کے ساتھ گمبیر نے بتایا کہ آپ ایک ویکسی کے بارے میں سب سے زیادہ تب ہی جان سکتے ہو جب آپ اس کے ساتھ روم شیئر کرو گمبیر اس سے پہلے دھونی کے ساتھ کینیا اور انڈیا اے کے زمبابے دورے پر بھی گئے تھے لیکن تب وہ دھونی کو اتنا جان نہیں پائے تھے اس خبر میں بس اتنا ہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا ہندی کے ساتھ